بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ سب لو خرید سے ہوں گے آج کا مضمون ہے مطالعہ پاکستان اور جماعت این اہم اور آج ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے اپنا چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارا تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا قیام تحریک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حرکت میں لانا کھلانا یا جنبش دینا اس میں ہم تحریک کے پاکستان یعنی پاکستان پاکستان کو حاصل کرنے کیلئے جو تحریک ہے وہ اور اس میں جو ہمارے مسلمان برہنما شامل ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اس چپٹر میں ہم پاکستان کے قیام کے بات کے حالات کے بارے میں بھی پڑھیں گے بکہ پیس نمبر ہے نائنٹین تحریک ہے پاکستان کا پس منظر سٹوڈنٹ ہاتھوں میں پینسل ہونی چاہیے آپ کی جو لائن انڈر لائن کرواؤں گی اس کو انڈر لائن کیجے گا ایم سی کیوز اور شورٹ پویسن کے پوائنٹ آوگیو سے آپ کو جو ایمپورٹن ہے یہ اس پیراگراف میں بہت ساری ڈیرز ہیں اور شورٹ پویسن بھی پوچھا جا سکتے ہیں اور ایم سی کیوز میں بھی آپ کو یہ اس میں سے ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتے ہیں آپ سے برسکیر کے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد سترہ سو بارہ میں محمد بن قاسم کی سندھ فتح سندھ سے شروع ہوئی مغل بادشاہ اور انسیب عالمگیر کی بپات سترہ سو سات کے بعد مسلم حکومت میں زبال کے اثار نمودار ہوئے پہلے لائن انڈر لائن کیجئے سترہ سو بارہ میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور مغل بادشاہ اور انسیب عالمگیر کی بپات سترہ سو سات میں ہوئی اور مسلم حکومت کے زبال کے اثار بھی اسی ساتھ نمودار ہوئے لیکن چند سال بعد ہی حضرت شاہ ولیلہ کی شکل میں ایک مسئلہ اور مجدد منظر پر آج جانے سے قلال پر کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا سیاسی طرح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر سو بڑھایا پچھلے چپٹر میں بتایا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی گھر سے قائم کی گئے تھی سترہ سو ستاون میں بنگال کے نواب سراجو دولا نے انگریزوں کا راستہ رکنا چاہا لیکن اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے سترہ سو نینانوے میں محصور کے حکمران ٹپو سلطان کو بھی اپنوں کی گرداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا دونوں ہی ڈیٹس جو ہیں انہیں انڈرلائن کیجئے جنگ پلاسی کی ڈیٹ سترہ سو ستاون ہے اور نواب سراجو دولا بھی شہید اسی سال ہوئے سترہ سو نینانوے میں ٹپو سلطان شہید ہوئے یہ بھی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے علمی محاص پر یہ ایک شورٹ پیسن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے علمی محاص پر شاہ ولیلہ کے سابزادکان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگر میں عمل رہے ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی جس کے امیر سید احمد شہید بریل بھی تھے اٹھارہ سو اکتس میں سید احمد شہید اور ان کے رفیقے خاص سید اسماعیل شہید بالا کورٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اٹھارہ سو اکتس کو انڈرلائن کیجئے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید بالا کورٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اس کو انڈرلائن کیجئے اسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بینہ کام ہو گئی تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے خاص طور پر بنگال میں فرائزی تحریک نمائع ہوئی فرائزی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائز کی ادائیگی اور دابط تلقین تھا اٹھارہ سو ستابن کی جنگ ازادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی جنگ ازادی میں لکامی کے ساتھ برسکی کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ دور شروع ہوا مسلمان بحثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارباریوں کا نشانہ بنے سٹوڈنٹ یہ جو ہم لوگوں نے ریڈنگ سٹارٹ کی ہے اس میں ہمارے دو قویسن ہوں گے تفصیلی جواب ہوگا اور ایک شورٹ قویسن تحریکی علیگرد کے مقاصف پوچھے ہیں اس کے اندر اور ایک آپ کا تفصیلی جواب ہے کہ تحریکی علیگرد کے سیاسی سماجی اور تعلیم پہلوں کو تحریر کیجئے قویسن آپ کا جنگ ازادی میں ناکامی کے ساتھ یہاں سے شروع ہوگا اور جو شورٹ قویسن آئے گا وہ میں آپ کو آگے سل کے بتاتی ہوں سید احمد خان کی تحریکی علیگرد کے مقاصف یہ جو ہے آپ کا یہاں سے شورٹ قویسن نمبر ون شروع ہوگا اور یہ مقاصد میں بھی پڑھوں گی میں دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں سن لیجئے مسلمان بحثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کاربائی کا نشانہ بنے آپ کیوں گے نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا تھا کہ 1857 کی جنگ ازادی گو کے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر لڑی تھی لیکن ہندو نے ناکامی کے بعد سارا الزام جو تھا وہ مسلمانوں کے سر پہ رکھ دیا کہ مسلمان اس میں شامل تھے ان کا کوئی حصہ نہیں تھا اس طرح سے مسلمان جو انگریزوں کی نفرت کا نشانہ بنے ان حالات میں سرسید احمد خان نے قوم کی رہنمائی کا بیڑھا اٹھایا سرسید احمد خان نے تحریکی علیگرد کے مقاصد تحریکی علیگرد کو بنانے کے مقاصد جو تھے وہ درجہ زیل ہیں اس کی یہ آپ کا شورٹ پیسن ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا مسلمانہ نے برسکیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف پراغب کرنا مسلمانہ نے برسکیر کو سیاست سے باز رکھنا یہ اس کے مقاصد تھے آپ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دیلی میں پیدا ہوئے آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی سیاسی اور مذہبی ترقی کے لئے عملی کام کیا آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہیں ان تعلیمی اکتوبر اٹھارہ سو انسٹھ میں آپ نے مراد آباد میں سکول قائم کیا اٹھارہ سو سترہ سٹھ میں آپ نے غازی پور میں سائنٹ فکس سوسائٹی کی بنیاد رکھی آپ نے اٹھارہ سو پچھتر میں علیگرڈ سکول قائم کیا جسے بعد میں اٹھارہ سو ستر میں کالیج اور پھر دو سال بعد انیس سو بیس میں یونیورسٹی بن گئی بیسی صدی کے شروع میں مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم بیافتہ تھا یہ آپ کی تعلیمی خدمات تھی رسالہ اسباب بغاقتہ ہین سرسید احمد خان کی اہم سیاسی خدمت تھی اس رسالے میں آپ نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو اگاہ کیا جنگ ازادی کے بعد سرسید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحہ سے کام نہ تھی مسلمان آنے برسگیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط پیمیا دور کرنے کی کوشش کی سرسید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے جب اٹھارہ ستو پچاسی میں انڈیا نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو مسلمانوں کو آپ نے اس میں شامل ہونے سے روکا آپ نے آپ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور جب تک مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں وہ سیاست میں حصہ نہ لیں سرسید احمد خان کے کارنا میں ان کی زندگی تک محدود نہ تھے بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا سرسید احمد خان نے تحریکی علی گرد کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جدہ گانہ تشکیل کی تشکیل ہوئی جہاں یہ قویسن آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک بار پھر دوبارہ سے تھوڑا بتاتی ہوں تحریکی علی گرد اور سرسید احمد خان کے بارے میں آپ دھیان سے سنیے گا اس لیکچر کو ابھی جو میں نے یہ آپ کا قویسن دو قویسن مکمل کروائے ہیں ایک تفصیلی جواب نمبر ایک اور ایک شورٹ قویسن نمبر آپ کا وہ بھی اس کا نمبر بھی بانا ہے پہلا والا تحریکی علی گرد کے مقاصر تحریک کریں یہ آپ کا سوال ہے یہ سکرین پر آپ کو تین پوائنٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ تحریکی علی گرد کے مقاصر ہیں یہ آپ کا شورٹ قویسن ہو گیا لونگ قویسن ایک بار میں آپ لوگوں کی سہولت کے لئے دوبارہ بولتی ہوں دھیان سے سنیے گا ہم نے کیا پڑھا تحریکی علی گرد کے بارے میں پڑھا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جنگ ازادی کی ناکامے کے بعد 1877 کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ بہت خراب ہو گئے کوئی بھی ان کا پرسانے حال نہ تھا ان حالات میں سرسید عمد خان نے قوم کی معوشی عدبی معوشیتی سیاسی اور تعلیمی حالت کو صدارنے کا بیڑا اٹھایا اور تحریکی علی گرد کی بنیاد رکھی آپ 17 اکتوبر 1877 کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ نے برسگی کے مسلمان قوم کی تنسلی کے گھرے سے نکال کر ان کو درقی کی راہ پر گامزن کیا اور حکمران قوم سے مفامت اور مغرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم قرار دیا پھر آپ نے تعلیمی خدمات میں آپ نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف نہ صرف راگب کرنے کے لیے کہا اس کے لیے بقاعدہ کوشش کی سب سے پہلی تعلیمی خوشش آپ کی کیا تھی مرادہ بعد میں سکول کا قیان تھا 1869 میں اس کے بعد آپ نے ایم ایس ہائی سکول قائم کیا 1875 میں جسے دو سال کے بعد 1877 میں ایم ایو کالیج کا درجہ دیا اور بعد میں سے 1920 میں ہنیورسٹی کا درجہ دی دیا گیا اس کے بعد 1863 میں آپ نے غازی پورٹ سائنٹ فک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا یہ ادارہ مغرب زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ پیش کرتا تھا اسی طرح مغربی عدب سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا اور اس کے بدلت اردو زبان کو ترقی بھی حاصل ہوئی اس کے بعد سرسید احمد خان کی سماجی پہلو کیا ہے آپ نے مسلمانوں کی ہر سطح پر رہنمائی کی اور ان کو اپنا خویاوہ مقام تاکہ دوبارہ مل جائے آپ نے لائے محمد انس آف انڈیا کے نام سے کتاب لکھی جس میں انگریزوں کو مسلمانوں کی خدمات کا احساس کلایا اس کتاب کے ذریعے انگریزوں کو مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے پر امادہ کیا مسلمانوں کے لئے ملازمتوں کے دروازے کھلوائے یتیم خانوں کا قیام کیا پے سہارہ بچوں کو اور یتیموں کے لئے یتیم خانے بنوائے تاکہ بچے ایسائی نہ بن جائیں کسی دوسرے مذہب کی طرف نہ چلے جائیں یہ ان کی سب سے بڑی سیاسی خدمت تھی اس کے بعد سماجی خدمت تھی اس کے بعد تحریک علی گرد میں جو ان کے سیاسی اثرات تھے وہ کیا تھے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں اپنی تمام طرح وجہ تعلیم کی طرف دیں آپ کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے پاکستان میں کی بنیاد کی پہلی انہوں نے اسی مردے رہ بنے رکھی تھی سب سے اہم بات ان کی جو تھی سیاست میں رسالہ اس باب بغابتہ ہن تھا جس میں انہوں نے اٹھارہ سوستان ان کی جنگ ازادی کی وجوہات بیان کی اور حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھرایا اس کے بعد دو قومی نظریہ کی اس کلام سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی کیونکہ ان کے رسم اور رواحات سب سے بڑی بات ان کا مذہب اس کے بعد اٹھارہ سوستان کی جنگ ازادی میں جب اٹھو ہندی تنازہ اٹھا سر سید احمد خان کو اس تنازے نے بالکل ہی بدل دیا انہوں نے برسگی کا تمام مسائل کا حل دو قومی نظریہ کی بنیاد کو رکھا سر سید کی سیاسی خدمت عملی بنیاد پر دو قومی نظریہ ہی تھا انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کیا سر سید احمد کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا انہوں نے تحریک علیگر کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا میں نے بیٹا آنسر آپ کا پوری ڈیٹیل سے دوبارہ بولا ہے آپ لیکچر کو دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا ہم نے دو قویسن کی ایک شورٹ قویسن اور ایک لانگ قویسن آپ نے بچو اس لیکچر کو سننا ہے اور اس بہت دھیان سے سنیے گا اسی طرح ہی مارک کیجئے گا جو چیزیں میں نے آپ کو مارک کروائی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ اس کو یاد کر کے اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ لکھی بھی بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کبھی بھی نہیں بھولتی جب آپ لوگ آئیں گے تو جب کلاسز آپ کی ریگلر سٹارٹ ہو جائیں گی تو بچو آپ لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہوں گے جو ہم نے پڑھایا ہے ہم آپ کے ساتھ ہی ٹیسٹ شروع کر دیں گے تو بھی یاد کرنا شروع کر دیں آپ اپنا آج کا لیکچر مکمل ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضر امان میں رکھے اللہ حافظ